قومی سمبلی کے اجلاس میں وقفہ اس سوالات میں آسفہ بھٹو زرداری نے اس سوال کیا متعدد علاقوں میں گیس بہران شدید ہے شہریوں کو گیس فراہم نہیں کی جا رہی شہری کیسے گزارہ کریں گے جس پر جواب دیتے ہوئے مصدق ملک نے کہا ملک میں گیس کے مسائل ہر سال کم ہو رہے ہیں پہلے سے موجود سارفین کو گیس فراہم نہیں کر پا رہے تو نئے سارفین کو کیسے دیں جس کا ایک ہی حل ہے کہ باہر سے منگوا کر گیس فراہم کریں لیکن امپورٹیڈ گیس سارفین کی قوتیں خرید سے باہر ہیں مہنگی گیس خرید کر دیں گے تو خزانے پر بوجھ پڑے گا جو خزانہ برداست نہیں کر سکتا ہماری پروبلم کی ہے سر ہماری پروبلم یہ ہے سر کہ ہمارے جو گیس کے وسائل ہیں وہ ہر سال ڈیپلیٹ کر رہے ہیں اور اس ڈیپلیشن کی وجہ سے ہمارے پاس گیس جو اگزسٹنگ ہمارے کسٹمر ہیں ان کو فراہم کرنے کو ہے نہیں تجھے سر جو گیس ہمارے پاس ہے نہیں وہ ہم دے نہیں پاتے اور جب دے نہیں پاتے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے سر اس کا ایک حل ہے سر اور حل یہ ہے کہ ہم باہر سے گیس امپورٹ کر کے لوگوں کو فراہم کریں اس کا مسئلہ کیا ہے سر جس بھاؤ ایل این جی یا امپورٹیڈ گیس آتی ہے سر اس بھاؤ ہم ہمارے ڈومیسٹک کسٹمرز جو ہیں وہ خرید نہیں سکتے ان کی قوت خرید سے باہر ہے اس کا مطلب ہے کہ گیس ہمارے پاس ہے نہیں باہر سے گیس آ سکتی ہے جو باہر سے گیس آتی ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ وہ قوت خرید میں نہیں ہوتی تو آخری سلوشن یہ رہ جاتا ہے کہ مہنگی گیس لاکر سستی بیچ دی جائے اور جب مہنگی گیس لاکر سستی بیچی جائے گی تو خزانے پہ بوجھ پڑے گا اور خزانہ وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا اس وجہ سے سر یہ بڑے سیریس کنسٹرینٹس ہیں جن کے اندر ہم اس وقت گیس کا سسٹم چلا رہے ہیں